میں تنہا نہیں رہے سکتا کیا عامر خان 69 سال کی عمر میں تیسری شادی کریں گے بالی وڈ کے مسٹر پروفیکشنز عامر خان کا شمار کامیاب ترین ادھکاروں میں کیا جاتا ہے لیکن عامر خان ادھکاری کے میدان میں جتنے کامیاب رہے ازدواجی زندگی میں اتنے ہی ناکام ثابت ہوئے ہیں دو شادیوں میں ناکامی کے بعد عامر خان 69 سال کی عمر میں تیسری شادی سے متعلق کیا منصوبہ بندی رکھتے ہیں اس کا اظہار عامر خان نے ایک شو کے دوران کیا دوران شو مزمان ریا چکرورتی نے عامر خان سے ازدواجی زندگی کے حوالے سے مشورہ طلب کیا جس پر ادھکار نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ میری دو شادیاں ناکام ہو چکی ہیں لہٰذا اس مشورے کے لیے میں مناسب شخص نہیں ہوں ایک فلم کے کروڑوں روپے لینے والے راج کمار راو کی پہلی فلم کا معافضہ کتنے ہزار تھا والی ووڈ ادھکار راج کمار راو اپنی ایک فلم کا معافضہ اب کروڑوں میں لیتے ہیں اور حالی میں راج کمار راو نے شردہ قبور کے حمرہ ریلیز ہوئی کمیڈی ہرر فلم اسٹری ٹو کا معافضہ چھ کروڑ روپے لیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں راج کمار راو کی پہلی فلم کا معافضہ چند ہزار بھارتی روپے تھا بھارتی میڈیا کے مطابق راج کمار راو نے دو ہزار دس میں دی پاکر ہنڈر جی کی ریلیز ہونے والی فلم لاؤ سیکس اور دھوکا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا جس میں ان کا معافضہ صرف یارہ ہزار بھارتی روپے تھا شارو خان شادی کے برسوں بعد بھی بیوی کے پرس کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے بالی ووڈ کنگ شارو خان اور گوری خان کی جوڑی شادی کے برسوں بعد بھی پہلے روز جیسی محبت رکھتی ہے اور اس کی اہم بجائے شارو خان کی جانب سے رشتوں کو دی جانے والی فوقیت ہے جس کا اطراف بالی ووڈ کنگ اپنے کئی انٹرویو میں بھی کر چکے ہیں شارو خان نے بچوں کی تربیت اور اہلیہ سے روا جانے والا رویہ پر کھل کر بات کی شارو خان نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے آریان کو سکھایا ہے کہ کسی کی بیعزتی کرنا ٹھیک نہیں اس تربیت سے میرا مقصد ایسی زور زبرستی نہیں جو می ٹو مہم کے ذریعے سامنے لائی گئی بلکہ میرا مقصد بنیادی اترام سے ہے